بالی وڈ اداکار سنجیدت اور سنجو بابا نے کینسر کی تشخیص کو اپنی زندگی کا مشکل تریر مرحلہ قرار دیا اور ایک انٹریو میں اس کی تفصیلات بتائیں اگس 2020 میں جب دنیا عالمی ویبا کرونا وائرس کے چنگل میں جکڑی ہوئی تھی تو اس وقت سنجیدت میں فیپڑوں کے کینسر کی تشخیص ہوئی جو کہ چوتھے اسٹیج پر تھا اب حال ہی میں سنجیدت نے اپنی بیماری پر تفصیلی گفتگو کی اور مداہوں سے شیئر کیا کہ کس طرح انہیں اس بیماری کا پتہ چلا اور انہوں نے اس پر کیا رد عمل دیا تھا ایک بھارتی ویب شو سے گفتگو میں اداکار نے بتایا کہ کوویڈ لاکڈاؤن کے دوران وہ ایک عام دن تھا جب وہ اپنے گھر میں تھے لیکن محسوس کر رہے تھے جیسے ان کی طبیعت خراب ہو رہی ہے ان کا سانس اکھڑ رہا تھا سنجیدت نے بات جاری رکھتے ہوئے مزید بتایا کہ وہ نہائے لیکن وہ پھر بھی سانس نہیں لے پا رہے تھے ان کی سمجھ سے باہر تھا کہ کیا ہو رہا ہے انہوں نے بتایا کہ انہوں نے اپنے ڈاکٹر کو فون کیا جس کے بعد فوری طور پر ان کا ایک سرے کیا گیا جسے معلوم ہوا کہ پیپڑے آدھے سے زیادہ پانی سے بھرے ہوئے ہیں اداکار نے کہا کہ سب کو لگ رہا تھا کہ شاید یہ ٹیوبر کلوسیس ہے لیکن بعد ازہ انہیں پتا چلا کہ یہ کینسر ہے ان کے اہل کھانا کو اس وقت جو سب سے بڑی مشکل پیش آئی تھی وہ یہ تھی کہ انہیں کیسے بتایا جائے سنجید بابا نے بتایا کہ وہ اپنے لئے ایسی بات سن کر کسی کا بھی موہ توڑ سکتے تھے لہذا ان کی بہن ان کے پاس آئی اور اس نے بتایا جس پر انہوں نے کہا کہ اب آگے کیا کرنا ہے سنجید اتنیہ انکشاف کیا کہ وہ اپنی زندگی بچوں اور اہلیا کے بارے میں سوچ کر گھنٹوں روتا رہا اداکار کے مطابق انہیں اداکار ہیرتھک روشن کے والد ہدایتکار راکش روشن نے ڈاکٹر بتایا تھے جن سے ان کا علاج کیا گیا This disease didn't exist for not only me but for a lot of people who suffer from it and who can't afford to be treated and i know somewhere out there in these pharma companies they have a cure for this but they don't release it and today sitting here I wish they can all hear it with my folded hands I request them all جباغ ہے اس کا جانب ہے شکریہ ملک نہیں ہے ملک کیا بڑھنم بائم لوگ رہا ملک کیا میں ازال بھارت میں ایسا بھارت میں اجازت میں اجازت میں نے اجازت کیا میں ملک کیا میں واقعاً ہمارتاً ایسا they had to tap the water out and they all were hoping that it was tb but it turned out to be cancer now how to break it to me that was a big issue you know i could have broken somebody's face so my sister came in i said okay i got cancer now what so now then you start planning things i did cry for about two three hours because i was thinking of my kids and my life and my wife and my everything you know just these flashes come you know and i said i'm going to stop getting weak and thanks to dr sevanti she's one of the most brilliant doctors i was recommended by rakesh roshan to meet her and she met me and uh the next thing i knew i was on chemo therapy but they told me that it is how high, bal will get, vomiting will get. and i just looked at it and i said there is nothing to have. now bal will get, vomiting will get, nothing will get but I will get back again, nothing will get. اسے قبل جب سنجو بابا میں فیپڑوں میں کینسر کی تشخیص ہوئی تو انہوں نے ایک فلم بھی سائن کیا تھا اس موقع پر بھی انہوں نے میڈیا سے بات چیز کے دوران کہا تھا کہ انہیں کینسر ہے تو ہم کینسر ان کے لیے زکام کی طرح ہلکی سی بیماری ہے وہ زیادہ پریشان نہیں ہے کینسر ہے تو کیا ہو گیا کینسر تو زکام کی طرح ہے میرے لیے واضح ہے کہ سنجدہ تب بلکل صحت مند ہے اور انہوں نے کینسر کو شکست دے دی ہے